اسلام علیکم اسمی محمد آفان اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ میں کسی پارٹی کا کارکن نہیں یہاں پر کسی پارٹی کو رپریزنٹ کرنے نہیں آیا اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک نیوٹرل ہو کر دیکھئے گا اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اب ہمارے انتہائی محترم مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ریسنٹلی مولانا فضل ریمان صاحب کی تقریر کے بعد ایک ٹویٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک عالم دین کے لیے شرعی اور اسلامی لحاظ سے منافی الفاظ کا استعمال انتہائی نامناسب ہے اور عوام میں اس کے بارے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے یہ ٹویٹ مجھے بڑا پسند آیا لیکن میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ مولانا فضل ریمان صاحب نے آخر ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اس طرح کا ٹویٹ کرنا پڑا جب میں نے مولانا فضل ریمان صاحب کا بیان سنا جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو اگر ایک جاہل انسان دیکھے یا ایک ایسا انسان دیکھے جو کہ کسی پارٹی کے بالکل اندہ کارکن ہو تو اسے ایسا لگے گا کہ مولانا فضل ریمان صاحب جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں لیکن اگر ایک اقلمن انسان اس کو دیکھے تو اسے یہ سمجھ آ جائے گا کہ مولانا فضل ریمان صاحب ایک بڑے سیاسی شخصیت ہیں عالم دین ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ان کو عالم دین کہہ دیا جو کہ بہت سارے پیٹ آئی کے بائی نہیں مانتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اتنا بڑا مجمعہ ہے کیمرے ہیں تو آخر اس طرح کے الزامات اور گھناؤنے الزامات کیوں لگائیں گے یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو میں آپ کو اسی ویڈیو میں ان کی تقریر بھی دکھاتا ہوں جس کو شرمناک تقریر کہہ کر میڈیا چلا رہا ہے جو کہ شرم کی بات ہے میڈیا کے لیے اور پھر میں آپ کو وہ کلپس بھی دکھاؤں گا جس کی بنیات پر یہ تقریر کی ایک وجہ بنی آپ ذرا ملاجدہ کیجئے نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو وٹ دیں گے ایسے ایسے نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈروم میں آ جائے یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے یہ اخلاق پیدا کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو اس طرح گدرہ کیا جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں خاموش ہے نا یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا بہت مزہ آ رہا ہے خان صاحب اس پیارے بھی بہت لگ رہے تھے خان صاحب کو کیا کہنا ہے جائے گی خان صاحب کو پہلی دور لائف دیکھا ہے بہت خوش ہوگیا ہے دل خوش ہوگیا ہے دل خوش ہوا تو دل خوش ہوتا تو کچھ کہنے کو دل کرتا ہے کیا کہیں گی بہت بچ کہنے کو دل کر رہا ہے بیٹروم میں آجے ہیں باندہ باتروم میں جو خان صاحب باتروم میں کرتے آپ کو بھی پسند ہے ہاں ہاں پسند ہے اب آپ نے یہ غلازت سے بھرپور ویڈیوز بھی دیکھ لیں میرا صرف ایک سوال ہے میرے محترم مولان دارک جمیل صاحب سے اور میرا حق ہے سوال کرنے کا کیونکہ میری جو پہچاند ہے وہ علماء حق کی ترجمانی کے وجہ سے بنی ہے تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو ان تک پہنچے گی حضرت آپ نے آج تک کوئی ٹویٹ اس لیے کیوں نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں کتنی غلازت ہوتی ہے میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں میں پی ٹی آئی کے ان غلطیوں کے خلاف ہوں جو کہ ہر وقت ہوتی جاری ہے لیکن اس میں میڈیا خاموش ہے یہ جو غلازت سے بھرپور ویڈیوز آپ نے دیکھی یقیناً آپ کو بھی یہ ویڈیو کئی نہ کئی سے موصول ہوئی ہوں گی آپ کی پوری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں کیا کہ آؤ آج میں پی ٹی آئی کے جلسے میں جاتا ہوں وہاں پر جا کر تبلیغ کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ آج کے بعد پارٹیوں میں گانے مت چلانا جلسوں میں گانے مت چلانا ملنہ ترجمیل صاحب آپ کو کون روک سکتا ہے اور اسی کے ساتھ جتنے بھی علماء حضرات میرے انتہائی محترم علماء حضرات عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں جو کہ ان کو پورا حق ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں مجھ سے زیادہ دین کو جانتے ہیں بٹ اٹ لیسٹ کوئی ایک عالم دین مجھے دکھائے جو کہ وہاں پر جلسے میں جا کر یہ کہے کہ یہ گانا ناج گانا بند کر دو یہ غلازت ہے دوستوں اور یہ کوئی طریقہ ایک شخص بولے کہ مجھے عمران خان کا پشاپ پسند پتھانوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے دمرہ بے غیرت شویطہ کہاں مر گئی ہے پتھانوں کی غیرت مجھے تو شرم آتی ہے ان کو پتھان بولتے ہوئے عمران خان مٹیا شرم سے ڈوب مر جانے کا مقام ہے ان لوگوں کے لئے اسی لئے تو ہمارا نہ ملک ترقی کرتا ہے نہ ہم دین میں آگے جاتے ہیں ہم بس لوگوں کہتے ہیں دوسرے کے کندے پر بندوق رکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں آج قطر نے یہ کام کر دیا آج سعودی رب نے یہ کام کر دیا آج افغانستان نے یہ کام کر دیا ہمارے اپنی اوقات کیا ہے یہی اوقات ہے کہ کوئی کہتے ہیں عمران خان کے پیشاپ پسندے کوئی کہتے ہیں کہ عمران خان میرے بیڈروم میں آ جائے کوئی کہتے ہیں کہ عمران خان سے میری امی سے شادی کر لے اور پھر لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھو کتنی بڑی اس کی پہچان ہے کتنے زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں بھئی یہ آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے ہٹلر کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا ہٹلر انتہائی ہٹلر کا اگر آپ نے کتابیں پڑھو تو آپ کو پتہ لے گئے کہ ہٹلر جو ہے وہ کمزور ترین اور بیمار ترین انسان تھا میڈیا کے ذریعے اس کو ایسا سٹرونگ بندہ بنا کر پیش کیا گیا انجیکشن لگائے کرتے تھے اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے میڈیا کے عوام کو دکھائے کہ ہاو سٹرونگ ہی اس سیم تنگ ہیپننگ ہیر فور نو ریزن عمران خان صاحب کو بھی دین کا ایک بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ایم سو سوری آپ لوگوں کو میری بات بری لگے گیا آپ مجھے گالیاں دیں گے میرے فالوور چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ ہوگا ایم سو سوری ٹو سی دس نہیں ہے وہ دین کے ہیرو وہ دین کے ہیرو ہو ہی نہیں سکتے جس کے جلسے جلوس میں گانے چلتے ہیں وہ دین کے ہیرو ہو ہی نہیں سکتے جس کے ہر دوسر سکنڈل آتا ہو وہ دین کے ہیرو ہو ہی نہیں سکتے جو کہ اخلاق سے بات کرنا نہ جانتے ہوں نہ ان کو روکتے ہوں جن کو اخلاق کا پتہ نہ ہو وہ ہیرو دین کے ہو ہی نہیں سکتے جو مدارس کے علماء کے خلاف ہوں وہ کیسے دین کے ہیرو ہیں اور آپ کو کیا لگتے ہیں مفید عثمانی صاحب یہ بڑے بڑے جو علماء موجود ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ دین کے ہیرو کون ہے کون نہیں ہے میری مولانا تاری جمیل صاحب سے یہ گزارش ہے کہ حضرت آپ سے یہ میری دل کے گہرائیوں سے گزارش ہے میں آپ کی اس ٹویٹ کو پرنٹ کر کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ دوں گا اور میں یہ ٹویٹ تب جی ایو آئی کے خلاف استعمال کروں گا جب آپ پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ عمران خان صاحب سے آپ محبت کرتے ہیں کریں لیکن آپ کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ یہ جو اخلاقی طور پر معاشرے کو تباہ کر رہے ہو اس کو روک دو کم از کم اس طرح کی باتوں پر ریاکشن تو دینا شروع کر دیں کوئی ایک ٹویٹ ہی کر دیں فگوڑ سے ایک ٹویٹ کر دیں میں نے مولانا تاری جمیل صاحب کے ٹویٹر پر جا کر عمران خان کا لفظ لکھا تو چار ٹویٹس آئے جس میں ان کی ملاقاتیں شامل تھی there was nothing else how ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے حضرت حرمت سود کے پتہ نہیں اس طرح کے ایک بہت ہی پیارا سیمینار ہوا اس کے حوالے سے آپ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا علماء کتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا for how long this is gonna happen ہم سب کو چلے جانا ہے and یہ politics یہ یہ جو شاطر باتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں یہیں رہ جانی ہیں honestly sometimes when I think جب آپ پیچھے دیکھو کتنے بڑے بڑے سیاستدان جا چکے ہیں اس دنیا سے تو یہ جو ایک دوسرے کو گالیاں دینا یا ایک دوسرے کے سپورٹ میں حد سے زیادہ گر جانا یہ کسی کے کام نہیں آئے گا بہتر یہ ہے کہ حق اور سچ کی بات کی جائے account اڑیں account اڑیں پیسے سوشل میڈے سے نہ آئے تو نہ آئے کیا ہوگا میں تو میں کہتا ہوں میں تو دنیا کا غریب ترین یوٹیوبر ہوں جس کو آج تک کسی سوشل میڈے سے پیس نہیں ہے چار پانچ سال سے ویڈیوز بنا رہا ہوں but the reason I'm saying this is کہ خدارہ حق اور سچ کا ساتھ دینا شروع کر دیں مولانا فضل عمان صاحب اگر آپ کو لگتے ہیں حق اور سچ پہ نہیں ہے تو نہ دیں ساتھ اگر آپ کو لگتے ہیں عمران خان حق اور سچ پہ ہیں تو ساتھ دیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ دینے سے معاشرے میں کتنی برائی پھیل رہی ہے وہ ہر برائی کا گناہ آپ کے بھی account میں آئے گا اگر آپ کسی اپنے لیڈر کی برائی پر خاموش ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے زبان دی ہے ایک پلیٹ فورم دیا ہے پھر بھی آپ بات نہیں کہتے ہیں تو یہ قیامت والے دن آپ کے گلے کا پھندہ بنے گا تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز سے میں بڑی معذرت اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو جی آئی کے سپورٹرز اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو کسی کو بھی اگر میری کوئی بات بری لگی ہو ماندار جی مل صاحب کے سپورٹرز کو رہے گی نہ آپ کی زبان کو کوئی سننے والا ہوگا شاید آپ تھوڑے سے تھوڑے بہت پیسے بنا لیں گے لیکن آپ کے ضمیر آپ کو اگر زندہ ہو تو آپ کو ہمیشہ سے یہ ہے وہ للکارتا رہے گا میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور مجھے گالی دینے سے پہلے اگر آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے کومنٹ میں آپ مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے جواب میں ویڈیوز بنا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ہر بات کا جواب دینا بہت اچھا سمجھوں گا اور میرا وعدہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو جواب بھی دوں گا اگر آپ اس کے خلاف یا اس کے جواب میں کوئی ویڈیو بنایا اخلاق کے دائرے میں شاید میں نے غلط بات کہی ہو شاید آپ مجھے ٹھیک کر سکتے ہو جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت